بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے بہن بھائیوں اللہ سے امید کرتی ہوں جہاں بھی رہے خیر و آفیت کے ساتھ خوش باش رہے اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمع آمین میں بھی ٹھیک ٹھاگ ہوں الحمدللہ اس دعا کے ساتھ ہی ہم آج کا چینل کا کرتے ہیں آغاز آج ہم آپ کو اپنے چینل پہ لے کے آئے جی بریانی مٹن بریانی بنائیں گے وہ بھی کراچی کی مٹن مشہور مٹن بریانی ہے جو کراچی کی وہ بنائیں گے ہم اپنے چینل پہ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک کلو مٹن ہے جس کو میں نے دو کے اچھی طرح رکھ لیا ہے یہاں میرے پاس پیاس ہے جسے سمجھ رہے ساتھ سے آٹھ دانی میرے پیاس ہے اگر آپ کو اس طرح بڑے ملتے ہیں تو اس سے چھے دانے ڈالے اگر میرے پاس چھوٹے چھوٹے تو یہ ساتھ سے آٹھ دانے بن جاتے ہیں آلو میں نے لیا تھے دو میں نے اسے اچھی طرح دھو کے اچھا اس میں کلر زردہ کلر ہے جو وہ یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح میرینیشن کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے یہاں میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ دہی ہیں تین میرے پاس بڑے ٹیماتر ہے تین میرے پاس لیمن لسن ادرا کا ٹو تین میرے پاس لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہ میرے پاس گوش ہو گیا اور میرے پاس ہے جب بریانی مسالہ آنوالوں کا ہے سپیشل بمبائی مسالہ جو آپ استعمال کریں گے اس سے آپ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھی بریانی پلائیں گے اچھا جب اس میں لیرامالے روم اور یہ جو ہے دھئی دو سے تین دن کی دھئی ہیں یہ بھی آپ نے اس میں شامل کریں کیونکہ دھئی پہلے کی کھٹی ہوتی ہے اور بریانی میں جتنا بھی کھٹاس ہوتا ہے بریانی بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ تازی دھئیے اس سے بھی ہم چار ٹیبل سپونگ لوگا چمچ میینے میں سمیں ٹامل کر دی ہے پہلے تو ہم آتے ہیں جی اس کو میرینیشن کرنے کے لیے کیونکہ میں نے بریانی کو گوش کو میرینیشن کرنا ہے اس کے بعد بریانی بنا دی ہے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی لسل ندرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں اور گھر کے جو مسالے ہیں اس پہ ون ٹیبل سپون ہم نے دھڑا میری چس میں شامل کر دی ون ٹیبل سپون ہم نے نال میری چس میں شامل کرنی ہے لیمن کا رس بھی اس میں شامل کرتے ہیں کوئی اس میں آم چور پوٹر شامل کرتے ہیں میں کوئی کرتے ہیں ملی کا پیسٹ وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن میں لیمن جوز اس سے میں استعمال کرتے ہوں اس سے بھی بریانی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے آج پر تو سب کے گھر میں مٹن ہوگا اید کا مٹن جو ہم نے یہ قربانی کی ہے اس سے بھی آپ بنایا سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ہم کرتے ہیں میری نیشن نمک آپ نے حضب زائقہ اس میں ڈالنا ہے کیونکہ بریانی مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک آپ دیکھ کے ڈالیں میں نے تو نمک شامل نہیں کیا ہے چاولوں میں میں نمک شامل کروں گی ایک کلو گوشت ہے اور ایک کلو چاول میں لے پاس اس کو چھوڑ دیتے ہیں دو سے تین بھینٹے پھر آپ سے ملتے ہیں ایک کپ بڑا کپ ہوتا ہے جو اڈھر کے میں نے اویل دیشکی میں ایٹ کیا تھا اور ساتھ میں نے پیاز ایٹ کر دیا جو پیاز میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر لی تھی اب یہ پیاز کو فرائے کر رہے ہیں یہ گولڈن برون ہوتا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں جی گولڈن برون ہو چکا ہے بڑا سا میں اٹھا لوں گی یہ میرے نیشن کیا ہوا اسے ملے رکھانے رہی ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے اس کے ساتھ بنائی کرنی ہے گوش کی اچھی طریقے سے 10 سے 15 منٹ پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں جی گولڈ اچھی طرح اس میں دھون چکا ہے اب اس طرح پہ آکے ہمیں جو گرینٹ یہ ہے آپ کے چیمارٹروں کو پھر اس میں شامل کر دیں گے اچھی سے اس کی خورمہ بلائیں گے گوش کو بھی اچھا سا گلائیں گے 10 سے 15-20 منٹ میں گولڈ گل جائے گا آپ سے ملتے ہیں چاونوں کا پانی میں نے رکھ لیے یہ کھڑے مسالے جو ہیں بادیاں کا پھول بڑی لیچی اور ڈال چینی یہ آپ نے پانی میں اچھ کرنا ہے اور پانی میں نمک ڈالنا ہے اور وائل ہونے تک انتظار کرنا ہے چاول ایک گھنٹہ آپ نے جب ہونا ہے چاول کو جس میں لے رہا ہمارے رہین پانی ہمارا وائل ہو چکا ہے ہم اس میں چاول بیٹ کرتے ہیں چاول کو آپ نے 95 پرسن پکانا ہے 5 پرسن چھوڑ دینا ہے یہاں پہ کوروہ ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اتنا مزے کا کورما چاول پکتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں چاول ہمارے وائل ہو چکے تھے اس ٹائم پہ جی آپ نے جو اس کے پر وائل ہے وہ آپ کے اس کے بیس پہ لگانا ہے چاول ہمارے لگیں ہمارے وائل سے چھوڑھا اے وائل اللہ پر بیس پہ دان لیں گے خود دی بیس پہ چلا جائے گا بیس پہ دیکھیں اب اسی طرح سے تیہ لگاتے جانا ہے جو آخری تیہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں لگے جی فائنل لک ہو گئی ہے اس کی آپ نے دھوٹ ڈالنا ہے اور آدھی چمچ آپ نے دھوٹ ڈالنا اور اس طرح سے آپ نے دھوٹ دھوٹ میں ساتھ یہ میرے پیاد جو رکھا تھا ہم نے آدھا ہم نے اس میں فرائے کر کے ایڈ کیا اور آدھا یہ رکھ لیا یہ لیمو یہ ہری میچے ہرا دنیا اور ہرا پودینہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے دیش آؤٹ کرتے ہوئے آپ اس کو دہنے بیریانی ہماری دم ہو چکی ہے 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بیریانی اور یہ میری جو اس دنیا میں اب نہیں ہے تو ان کی ریسپی تھی ہے آج میں نے کہا میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ اور اب اس کو آئیے ڈش آؤٹ کرنے کی باری ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور یہ دیکھیں آج کی مٹن میریانی کی ریسپی میری ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اور مزے کی بہت مزے کی کھٹی مٹی بنی ہے تو اینڈ میں آپ نے انڈے اُبال لیں جتے ہیں آپ انڈے بھل پانچ اُبال لیں چھے اُبال لیں میں نے تو تین اُبال لیں یہ میں نے رکھے ہیں انڈے ڈیکرویٹ کے لئے اور آج کی ریسپی میری آپ کو اچھی لگیا اور یہ شدید گرمی ہے آج اتنی گرمی کے پسینہ پسینہ بندہ ہو جاتا ہے آپ کے لئے میں یہ ویڈیو بناتی ہوں آپ ضرور میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ سے گزارش ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی میری تو میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل ایکن کے پٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جلت ملے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میری بریانی کو ضرور ٹرائے کریں کل پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازتیں اللہ حافظ موسیقی